بینظیر بھٹو کا قتل یقینی طور پر ایک قومی سانحہ ہے لیکن اس سے بڑا قومی سانحہ شاید یہ ہے کہ یہ سانحہ اپنے پیچھے جو سوالات چھوڑ گیا ہے آج پانچ سال گزرنے کے بعد بھی ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا پاکستان میں کتنے سیاسی قتل ہوئے ہیں لیا قتلی خان صاحب کے قتل سے آپ سٹارٹ ہو جائیے ڈاکٹر خان صاحب کا قتل ہوا جو کہ ویسٹ پاکستان کے چیف منسٹر تھے اور اس کے بعد آپ آگے جو ہے نہ آتے چلے جائیے آپ کو بہت سے ہیں زیاء الحق کا حادثہ ہے تو ان کے متعلق کسی کے بارے میں بھی ایک ہتمی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان نے جو ہے وہ کروایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی قتل ہوتا ہے اس کی پلیننگ جو ہے وہ کافی احتیاط سے اور سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے چاہے وہ لیا قتلی خان تھے یا بینظیر بھٹو کا قتل تھا بینظیر بھٹو کے قتل کا بھی کوئی حتمی حل ہمارے سامنے نہیں ہوگا کتابیں لکھی جائیں گی سپیکولیٹیو تھیوریز ہوں گی لیکن حتمی بات کہنا کوئی اتنا آسان اینی شایدین جو زخمی بھی تھے جن کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا یا جن لوگوں نے میتوں کو نہلایا ہے دفنانے سے پہلے انہوں نے جس قسم کے زخم بتائے ہیں وہ سارے زخم جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو بم بلاسٹ سے ہوئے ہیں محسوس ہوتا ہے اگر میڈیکو لیگل ہوتا تو شاید یہ نکلتا کہ وہ رائیفل کی گولیوں سے زخم آئے ہیں رائیفل کون چلا رہا تھا کون گھات میں بیٹھا تھا کون مچان پہ بیٹھا تھا کس جگہ بیٹھا تھا کیوں بیٹھا تھا کس مقصد سے بیٹھا تھا کس مقصد سے اس نے فائر کیے بہت سارے سوالات ہیں رحمان ملک صاحب یہ فرماتے تو ہیں کہ ان کے پاس تقریباً سب باتوں کے حل اور سب باتوں کے جواب ہیں جو تفتیش سے نکلتی ہیں اگر ہے تو میرا خیال ہے ان کو سب کو پبلک کر دینا چاہیے اس میں شک نہیں کہ ایک طویل عرصے بعد اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ کو جب بینظیر بھٹو واپس وطن پہنچتی ہیں تو ان کی سیکیورٹی نہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے بلکہ خود مشرف حکومت کے لیے ایک ایشو بن جاتی ہے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے ذریعے سے مسلسل یہ خبریں آتی ہیں کہ بینظیر بھٹو کی زندگی کو سخت خطرات لاحق ہیں خاص طور پر مخالف انتہا پسندوں سے بینظیر کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ بہت پارفل لیڈر ہیں اور ان کی اپیل بھی کافی زیادہ ہے واقعی لیڈروں سے زیادہ ہے پاکستان میں اور ان کی سوچ جو تھی وہ ٹیررزم کے بارے میں طالبان کے بارے میں بڑی واضح تھی تو ایک تو غالباً انتہا پسندوں کو خطرہ یہ تھا کہ وہ ان کے خلاف موبیلائزیشن میں کامیاب ہو جائیں گے الیکشن کیمپین ہوگی اور اس کے بعد دگر ان کی حکومت بنتی ہے جس کا کافی امکان اس وقت نظر آ رہا تھا تو یہ پھر ایسی پالیسیز ایڈاپٹ کریں گی جس سے کہ ٹیررسٹ گروپس کو نقصان پہنچے گا عام تاثر یہی ہے کہ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی جنرل پرویز مشرف سے سمجھوتے کے بعد ہی ممکن ہو پاتی ہے تاہم ایک دوسری رائے بھی ہے اور وہ یہ کہ وطن واپسی کے فوراً بعد ہی بینظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان اس طرح کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ سمجھوتا خود بخود غیر موثر ہو جاتا ہے اس پس منظر میں بعض حلقے بینظیر بھٹو کے قتل کا الزام جنرل پرویز مشرف پر آئید کرتے ہیں جنرل مشرف کا تو مفاد یہ تھا کہ وہ ایز پریزیڈنٹ کانٹینیو کرنا چاہتے تھے دوہزار ساتھ میں وہ انہوں نے زبردستی الیکشن کرایا الیکٹ ہو گئے انہوں نے کانٹینیو کرنا تھا دو الیکشن کے بعد اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جو بڑے سیاسی لیڈران میں سے کم از کم ایک سیاسی لیڈر ایک جو جماعت ہیں وہ ان کو ایکسپٹ کرے ایک کونسٹیٹوشنل رول کو اور اس لیے اگر بینظیر کی جب وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بینظیر کا جب قتل ہوتا ہے تو اس سے جنرل پرویز مشرف کو تو کوئی فائدہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ ان کا میرا خیال یہ ہے کہ کیریئر کٹ شوٹ ہو گیا ہے بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد پہلی تحقیقاتی رپورٹ جنرل پرویز مشرف کے دور میں تیار ہوتی ہے اس رپورٹ کے مطابق بینظیر بھٹو کی موت بم دھماکے یا فائرنگ سے نہیں سر گاڑی کی چھت سے ٹکرانے کے باعث ہوتی ہے حیران کن طور پر سکاٹلینڈ یارٹ کی رپورٹ میں بھی کچھ اسی قسم کی بات سامنے آتی ہے دوسرے لفظوں میں مشرف دور میں ہونے والی تحقیقاتی رپورٹوں میں سیکیورٹی لیپس پر مبنی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا جاتا ہے سیکیورٹی لیپس یہ ہے کہ جب وہ اتر کے سیڈیوں سے آ رہی ہیں نیچے آنے کے بعد گاڑی میں انہوں نے بیٹھنا ہے جس میں اس گاڑی کے لیے کوئی وہاں پولیس نہیں تھی جس کو وہ موب کو روک سکتی اب موب جب آ رہا ہے تو اس کے لیے انہیں باہر آنا پڑے گا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پلانڈ کیا گیا ہے کسی نے کبھی یہ موب جائے گا تو نو باڈی کن سٹاپ ہر کیونکہ وہ پھر ایک لیٹر ہے اس نے ویو نہیں کرے گی تو کیا کرے گے کہا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی تھی لیکن سیاسی لیڈران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سیکیورٹی بڑھاتے ہیں تو ان کی سیاست کو نقصان پہنچتا ہے اور سیاست دان کے لیے مجمع تو ایک بہت ہی اہم چیز ہوتا ہے یہی وجہ تھی کہ بینظیر غالباً باہر آئیں اور جو ان کے مخالفین جو ان کا پیچھا پتہ نہیں کب سے کر رہے تھے دیکھیں نا جو جنہوں نے گولی چلائی ہے پتہ نہیں وہ کب سے بینظیر کا پیچھا کر رہے تھے یہاں آکے انہیں ولنریبل پوزیشن میں ان کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں موسیقی